بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ آپ دیکھ رہے ہیں پرغرام قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کا تعارف اس پرغرام میں ہم آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں آج ہم آپ حضرات کے سامنے سورہ حجر کے حوالے سے بیان کریں گے آپ سے گزارش ثواب کی نیت سے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اللہ پاک یہ ویڈیو میری اور آپ سب کی نجات کا ذریعہ بنائے سورہ حجر یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی علماء فرماتے ہیں اس صورت میں چھ رکوع 99 آیتیں 654 کلمیں اور 2760 حروف ہیں حجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے اور اس صورت کی آیت نمبر اسیتہ 84 میں اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا بیان کیا گیا ہے اس مناسبت سے اس کا نام سورہ حجر رکھا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو اور اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر کے مقام سے گزرے تو ارشاد فرمایا تم کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہونا تاکہ تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے سر اور چہرے کو ڈھاپ لیا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر صورتوں کی تنا اس صورت کا مرکزی مضمون بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی قدرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی تنا کے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس صورت میں درج زیل مضامین بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے خود لی ناظرین کرام اس بات کو اچھی تنا ذہن میں بٹھا لیں کہ سابقہ کتابوں کی ذمہ داری یہ امت کے سبرد تھی لیکن سابقہ امتوں نے اس میں تحریف کی اس میں تبدیلی کی لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی تا قیامت قرآن مجید فرقان حمید میں کسی آیت کسی غروف کسی کلمے یا کسی نکتے کی بھی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ذمہ داری لی ہے اللہ تعالی کے انبیاء اور رسولوں علیہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار و مشرقین کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے آسمان کو مردود شیطانوں سے محفوظ کیے جانے کا ذکر کیا گیا اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزیں بیان کی گئی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرشتوں کے سجدہ کرنے شیطان کے سجدہ نہ کر کے مردود ہونے اور شیطان کے محلت طلب کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ناظرین محترم یہ جو ہے شیطان لئین کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف پاروں میں بیان کیا گیا تبارک و تعالی نے یہ جو ہے گویا کہ جو ہے صلاحیت اتا فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کے بہت زیادہ شوقین تھے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے پسند کرتے تھے مہمان نوازی کو آپ مہمان کا اکرام کرتے مہمان کی جو ہے دل جوئی کرتے اور مہمان کا خیال کیا کرتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ صفت اتا فرمائے آج ہمارے دور میں ہم مہمان کو بڑی جو ہے خطرناک نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے اور جی ہی جی میں جو ہے اسے برا کہہ رہے ہوتے حالانکہ یہ اچھی صفت نہیں مہمان کا اکرام کرنا چاہئے مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے اللہ تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام اور اصحاب اعیقہ کا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سموت کا واقعہ بیان کیا گیا اس صورت کے آخر میں اللہ تعالی نے وہ انعامات بیان فرمائے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کو عطا کیے ناظرین محترم یہ حضرت سورہ حجر کے حوالے سے ہم نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ یرب العالمین عطا فرمائے